اگر آپ کو یوں نیزے کارے جو یہاں لگا آپ تو پہلی تقریباً ختم ہو چکے تھے تو اس نے آکے جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گرے نیچے گرے تو ازہا بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لئے لیکن قریب وہ تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا تو سنان بن انس لخعی وہ کہنے گا کمبخت ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا وہ نیچے اتر ہو سنہا تو آپ کی گردن کاٹتا اور سریوں پھینک تو نیزے پہ لڑا دیا گیا چھوٹے دو سال کے عبداللہ سے لے کر حسین چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن عمر مبارک اور سر نیزوں پہ چڑھوئے ہیں اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا لاشوں کو چھوڑ دیا گیا دفن نہیں کیا گیا انہیں جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا انہیں چھوڑ دیا گیا ان کے گردنیں کار دی گئیں اوپر پانی چھوڑ دیا گیا ہا ہا تو بنو اسد آئے بنو اسد بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا تو جب عمر بن سال کو پتا چلا کہ تدفین ہو گئے انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تک کہ قبروں کا نشان مٹ جائے انہوں نے پانی چھوڑ دیا قبروں کے نشان زیرو کر دیے ایک بڑا آیا اسد ہی انہیں مٹی کو سونگنا شروع کی سونگتے 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 جب امام آدھی مقام کے جگہ پر پہنچا پکارا کا یہ ہے جنت کے خوشبو یہ ہے میرے نبی کا نواسہ یہاں نیچے آرام کر رہا ہے وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا جب یہ کافلہ چلے اور حضرت زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو لاشیں میرے نبی کا گھر زبا ہوا نبی کا قف میرے نبی کے لارڈلوں کی نصر آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں اور سردی تھی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تو اسامہ بن زہد کہنے کے یا حضرت اللہ یہ کون ہے تو آپ نے اسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین آپ نے کہا یہ میرے بچے میری بیٹی کے بچے میں ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا حسن کو سامنے بٹھائے ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیلے اور حسن معصوم تھے آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے آپ زبان موں میں کر لیتے پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا پھر آپ یوں کرتے تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے آپ پھر زبان اندر کر لیتے تھے کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی ہے آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں کھیر رہے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے تو حسین چھوٹے تھے دبرے ہوں گئے اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شابات حسین بھائی شابات ہی ہے یا حسین ہی ہے یا حسین حسین شابات شابات تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کی یا رسول اللہ ساری شابات اب حسین کو دے رہے ہیں تھوڑی حسن کو بھی ہو تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شابات دے رہا ہے میں بھی حسین کو شابات دے میدان کربلا میں ناشت پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے فیصلہ بات کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا ہے روٹی کی دکھاں وہاں پھر میں ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوریوں پہ بکھ جاؤ بکھ وہی 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 سہرے سجائیں گے تاج سروں پر ہوں گے شہرے چمکتے ہوں گے جنہاں اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے حضرت زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا ہے وَا مُحَمَّدًا وَا مُحَمَّدًا ہوئے 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 کیا مرسیہ کہا ہے ہی دہائی ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دہائی ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضا حسین بالعراح مُزمل الدماء مُقَتْعُ الْآَعْطَاع ضُرِّتُكَ مُقَتْتَلَ بَنَاتُكَ سَبَایَا تَصْفِي عَلَيْهَا الرَّيَوْحَ ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں اپنے بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجائے ہوئے ہیں یہ آپ کی اولاد آج زبا ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیئے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دیتی چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو ایسے درندوں کو رولیا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں قصہ تو کبھی بھی سنانا میرے حمد نہیں ہوئی میرے بس میں نہیں رہا میرے بس میں نہیں ہوا نہ شاید آئندہ کبھی ہو لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا اور یہ ایک کربلا نہیں ہے لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں چھوٹی ہیں یہ بہت بڑی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتكم مثلوا الذین خلوا من قبلكم مستهم البعصار والدرار وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا مطا نصر اللہ وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الذنون هنا لکبتل المؤمنون وزلزلوا زلزادا شديدا الف لا مين حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والذین اشرقوا اذن كثيرا وان تصبروا وتدخوا فان ذلك من عزم الامور ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجهر ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لِيَبْلُغُكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمْلَا لِنبلغهم اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمْلَا یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا جو اسے رازی کر گیا کامیہ جو کوڑیوں پر بک گیا دو ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا بھائیو پاک مہینہ عظیم الشان قربانی اور ہم اہد کریں نیا سال شروع ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے قبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ آج میری توبہ اب آج میں تیرہ بن کے چلوں گا تیرہ ہمیں کربلاؤں سے بچا ہم اس قابل نہیں ہیں ہاں ہاں ایک اور واقعہ سنا دوں شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے بلکہ اکثر یزید انتالیس سال کے عمر میں مر گیا اس کا بیٹا بھرپور جوان بھرپور جوان انیس بیس سال کے عمر میں تین برعظم کی خلافت پر بیٹھا تین برعظم کی خلافت پر تین برعظم کی خلافت عمر کتنی اٹھارہ انیس سال جوانی پوغل پر بہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیس میں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا اور آ کر ممبر رہیوں بیٹھا کہنا کہا آج ایک بات کرنی ہے تم سے انہوں نے پتہ نہیں کہا اعلان کر رہا ہے کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا جبار تھا ظالم تھا اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہا ہے اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے تو میں یہ جا رہا ہوں تین برعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کس کے نیچے حسین کا خون ہے مجھے نہیں چاہیے پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے خود نہیں نکلا تین برعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہرے لگتا ہے پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے اے کبھی اسے بھی دکھو لو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو چھانکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صدی چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتو پہلے رفوع کر لے فلاں ایسا نواز شریف ایسا بھٹو ایسا زرداری ایسا چودری ایسے تو میں کیسا ہوں کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہوگا دیکھو کہ میں کیسا ہوں میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراڈ سے توبہ کروں خیانت سے توبہ کروں بدیان سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سولیوں پہ چڑ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندے ہیں تو اللہ سے عفیت مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہو نا سارے تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو ماف کر دو جس نے زیادتی کی ہے ماف کر دو تم نے زیادتی کی ہے مافی مانگ لو سلح کر لو گھر میں لڑائی ہے بیوی سے ہے بھائی سے ہے رشداروں سے ہے کسی پارٹنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پہ ڈال کے ماف کر دو اللہ پہ ڈال کے ماف کر دو تو میرا اللہ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ماف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑنے بولوں گا دیانت دیری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی گرسی پہ بیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین شل رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے میں عدل کروں گا ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا میں دیانت داری سے زندگی گزاروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ بات میں کون نہیں دیا جا سکتا تو بھائیو جب اللہ موقع تبلیغ میں وقت لگانا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رائیمنٹ کا اجتماع بھی قریب ہے فیصلہ بات والوں کا دوسرا اجتماع ہے اس سے چار مینے چلے کے ارادے کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بڑھائے گا اللہ صلی اللہ ہم ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے برکت والا بنائے آفیت والا بنائے سنتیں آلاف